اور ہم سب تو اللہ کے محتاج ہیں اس میں کوئی دوار آئے نہیں ہیں فلیسل اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹیوی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں ہمارے چینل پر آپ بھی اگر ہم اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اسے سکرین پر دیئے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آج کا سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں گا السلام علیکم آپ کے صحاب ابھی نماز بس ہو رہی ہے یہاں پہ مغربتی ریاض کی بات کر رہی ہے میں نے ابھی آپ کا یہ تھوڑا سا پڑا ہے سور فاتحہ کو بسم اللہ کو سور فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی روایت اس لیے ویڈیو دیکھیں گے برکو نماز حاجت کے بارے میں تو کہہ دیا آپ نے کہ کوئی نماز حاجت نہیں ہے مگر یہ محترمہ صاحبہ اور محترم میر محمدی صحیح صحابی اس چیز کو جائز کہتے ہیں تو اب میری بات کو تو کوئی اتنا فالو نہیں کرے گا نہ اسے سبجھنے کی کوشش کرے گا یہ ہی کہیں گے یہ دو عالم دین بیٹھے ہیں تو ان کی بات زیادہ صحیح اور بہتر ہے بہرحال آپ اس کو تھوڑا سا اگر جس طرح ویڈیو پر آپ یہ بیان کرتے ہیں سب اس طرح سے بیان کر دیں تو لوگوں تک کے ایک اچھی معلومات پہنچ جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کا دیکھئے ڈاکٹر فرط حاشم صاحبہ کی انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اور قاری صحیح میر محمدی حفظ اللہ کی اس سے پہلے کہ آپ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں چونکہ میں اس ویڈیو میں تین علماء کرام کی آواز آپ کو سنواؤں گا اور اختلاف کا ہر شخص کو حق حاصل ہے لیکن عدب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے قاری صاحب قاری صحیح صاحب ہمارے دوست ہیں بہت معزز اور مکرم ہیں لیکن اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈاکٹر فرط حاشم صاحبہ ہیں میں نے ڈاکٹر فرط حاشم صاحبہ کے بارے میں بھی جو ان کے صحیح موقف ہیں اللہ گواہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تعاید ہم نے کری لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت بات کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ہر شخص کے بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے یہ جو صلات حاجت آپ نے کتابوں میں دیکھی ہوگی اور ڈاکٹر فرط حاشم صاحبہ اور قاری صحیح میر محمدی حفظہ اللہ اس ویڈیو میں ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے مجھے وہ ویڈیو میں نے شیخ نعیم اللہ ہیں ہمارے دوست بہت پیارے ساتھی ہیں قاری صاحب قاری صحیح صاحب جب جدہ میں تشریف لاتے ہیں تو شیخ نعیم اللہ کے یہاں ان کی دعوت ہوتی ہے اور مجھے بھی وہ مدعو کرتے ہیں میں نے آج وہ تشریف لائے تھے اور ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ ان کی تفصیل سے بات ہوئی یہ قاری صحیح سے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جناب شیخ نعیم اللہ متفقہ طور پر تمام محدثین کے ہاں یہ روایت جو ہے صلاة الحاجت کی جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اس کی سند سخت سعیف ہے ضعیف جدا یعنی سخت ضعیف قسم کی اس کی سند ہے اور صرف ایک عالم ہے نائف الشہود کے نام سے سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں علی بن نائف الشہود ان کا نام ہے انہوں نے اس کی سند کو حسن کہا ہے اور قاری صحیح صاحب سے اس موضوع پر میری بات ہوئی تھی تو ان کا فرمانہ یہ ہے کہ وہ علی بن نائف الشہود کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس روایت کی سند کو حسن مانتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن یہ بات قاری صاحب بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور دیگر تمام اہل العلم جو علم حدیث سے واقف وہ جانتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی سندیں ہیں ان کی تمام کی تمام اثنانیت میں کسی میں حمید الاعرج ہے حمید الاعرج الكوفی سخت ضعیف ہے کسی کی سند میں فائد بن عبد الرحمن الكوفی ابو الورقاء العطار ہے وہ متروق راوی ہے یعنی اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام تھا اسی طرح سے عباد بن عبد السمد ایک سند میں ہے جو متحم بالوضع ہے یعنی جھوٹی روایتیں اپنے پاس سے بناتا تھا تو یہ جتنی اس کی روایتیں آتی ہیں وہ سخت قسم کی ضعیف سخت قسم کی ضعیف اور ہر روایت میں کوئی جھوٹا راوی ہے کسی پر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے کسی نے محدثین اس کو سخت ضعیف کہا ہے ایسی شکل میں اگر دو تین سندیں آپ اس میں مل بھی جائیں تو محدثین کے ہاں یہ روایت حسن لغیری ہی یا قابل حجت نہیں ہوتی قابل حجت تب ہوتی ہے جب اس کے اندر آنے والا راوی جو ہے اس کا جو ضعف ہے وہ ہلکے درجے کا ہو اس کا ضعف ہے مدلس ہو یا مختلط فی ہو یا اس طرح ہلکے پھل کے درجے کا ضعف ہو تو محدثین کہتے ہیں کہ دو تین سندیں اگر مل جائیں تو یہ روایت قابل قبول ہو جاتی ہے لیکن وہ سندیں جن کے اندر سخت ضعیف قسم کے راوی ہوں متروق لیول کے راوی ہوں سخت ضعیف راوی ہوں تو ایسی شکل میں اور کوئی دوسری سند بھی جس سے اس کو تقویت ملتی ہو وہ بھی اسی لیول کی ضعیف ہو یا اس سے زیادہ لیول کا ضعیف راوی اس کے سند میں ہو تو ایسی شکل میں وہ روایت کسی طرح بھی قابل حجت نہیں ہو سکتی تو صلاة الحاجت کی جو روایت ہے اس کے اوپر قاری صحیب صاحب کا یا فرحط حاشمی صاحبہ کا بیان وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا رد کیا جائے گا لہذا صلاة الحاجت نام کی کوئی نماز کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں ہے لہذا اس کا پڑھنا یا اس کا احتمام کرنا وہ بدعت ہے اللہ اعلم بالصواب جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے شیخ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک بدد کو بے نقاب کیا ہے اور وہ حدیث جس کے بارے میں میں نے یہاں ویڈیو پیش کی تھی آپ کو آج پھر میں ایک بار لے کر چلتا ہوں فضلت الشیخ محمد بن سالی العسیمین کی محفل میں ان سے بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں بہت ساری کتابوں میں میں نے پڑھا ہے صلاة الحاجت کی بارے میں اس طرح کی نوازوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جب صلاة الحاجت کی بات کی جاتی ہے تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے جس طریقے سے نماز استخارہ ہے جمعہ کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے تحیت المسجد ہے اس یہ طریقے کی شاید صلاة الحاجت بھی ہوگی لیکن شیخ محمد بن سالی العسیمین کیا فرما رہے ہیں صلاة الحاجة صلاة الحاجة اخت صلاة التصبیح صلاة التصبیح کی یہ بہن ہے لم یصح فیها عن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جے شیخ نعیم اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور ہم سب تو اللہ کے محتاج ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت طلب کریں لیکن یہ جو نماز بتائی جا رہی ہے صلاة الحاجت اس نماز کی قرآن اور حدیث میں کوئی آتنٹسٹی نہیں ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ شنقیتی محمد شنقیتی کی جانب صلاة الحاجت ہی کی بات کی جا رہی ہے اس طریقے سے ان صفات کی اور ان دعائی کلمات کے ساتھ جو نماز صلاة الحاجت بنائی گئی ہے دراصل اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی خلاص ایک کلم یہ ہے کہ قاری صاحب کا نہایتی عدب اور احترام ڈاکٹر فرد حاشم صاحبہ کا عدب اور احترام کے ساتھ ان تک اگر ہماری آواز پہنچ جائے اور قاری صاحب اگر آئیں گے تو ہم ان سے خود اس بات کی درخواست کریں گے کہ براہ کرم اس سلسلے میں مزید تحقیق کر کے ہمیں اپنی رائے سے نماز ہیں یہ بدتر نماز ہے اور اس نماز کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت عمل ہے دراصل کسی بھی عمل کو اس کی سنیت ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث جب تک دلیل نہیں ہوگی اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو سنت کا درجہ دیا جا سکتا ہے وصلہ وعلا نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كثروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون